السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ازاد کشمیر کو جنت نظیر وادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پاکستان کے خوبصورت مقامات میں سے کشمیر کا اپنا ہی ایک مقام ہے یہاں کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے سیاہ دور دور سے کشمیر کا رخ کرتے ہیں آج ہم آپ کو کشمیر کے دس ایسے مقامات کے بارے میں بتائیں گے جو انتہائی خوبصورت مناظر پیش کرتے ہیں نمبر ون نیلم ویلی نیلم ویلی کو ازاد کشمیر کی ایک خوبصورت ترین جگہ سمجھا جاتا ہے نیلم ویلی بہت خوبصورت اور دلکشفاتی ہے وادی نیلم اپنی خوبصورتی سے سیاہوں میں بہت مشہور ہے ہر سال سیاہ پاکستان اور بیرونے ملک سے لاکھوں کے تعداد میں نیلم ویلی کا روخ کرتے ہیں اور اس کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اگر آپ کا کبھی کشمیر جانے کا پلان بنے تو آپ لوگ نیلم ویلی کو ضرور ویزٹ کریں نمبر ٹو لیپا ویلی لیپا ویلی ازاد کشمیر کی ایک خوبصورت ترین ویلی ہے لوگ یہاں آنا بہت پسند کرتے ہیں لیپا ویلی مظفرہ باد سے تقریباً ایک سو پانچ کلومیٹر دور واقعہ ہے لیپا ویلی میں پائن سے ڈھکے ہوئے انچے انچے پہاڑ مجود ہے توکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں لیپا ویلی اپنے دلکش اور خوبصورت نظاروں کی وجہ سے بہت مشہور ہے لیپا ویلی بڑپ سے ڈھکی رہتی ہے جو کہ دیکھنے میں اور زیادہ خوبصورت اور دلکش مناظر پیش کرتی ہے لیپا وادی کبھی نہ ختم ہونے والی خوبصورتی پیش کرتی ہے ہر سال لاکھوں کے تعداد میں سیاہ اس ویلی میں آنا پسند کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کا کشمیر جانے کا پلان بنے تو لیپا ویلی ضرور ویزٹ کریں نمبر ٹری پیٹ چناسی یہ درگاہ اور سیاحتی مقام ہے جو پاکستان کے زیر انتظام ازاد کشمیر کے دار الحکومت مزفر آباد سے تقریباً تیس کلومیٹر مشرق میں واقعہ ہے یہ انتیس سو فیٹ کی بلندی پر پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے جو کہ بہت سے منفرد اور دل فریب نظارے پیش کرتی ہے سیاہ تقریباً سارا سال ہی اس جگہ پر آنا پسند کرتے ہیں لیکن سردیوں میں یہ بڑھ سے ڈھکی رہتی ہے اس لیے زیادہ اتر سیاہ سردیوں میں جانا یہاں پسند کرتے ہیں یہ علاقہ پیرا گلائڈنگ کے لیے بھی مشہور ہے نمبر فور رتی گلی لیک رتی گلی لیک فادی کشمیر میں موجود ایک بہت خوبصورت مقام ہے رتی گلی لیک ستے سمندر سے بارہ ہزار ایک سو تیس فیٹ پر ہے یہ جھیل اپنے دلکش اور خوبصورتی کی وجہ سے سیاہوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے نمبر فائف بنجوسا لیک بنجوسا لیک کو ایک خوبصورت ترین قدرتی جھیل ہے جو اپنی خوبصورتی سے سارا سال بڑی تعداد میں سیاہوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے بنجوسا لیک کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں واقعہ ہے اس جھیل کا قدرتی نظارہ اور ماحول سیاہوں کو اس جگہ کو دیکھنے کے لیے مجبور کرتا ہے لمبے درختوں سے گھیری چمکیلی پانی کی یہ جھیل اپنے خوبصورت نظاروں کی وجہ سے سیاہوں میں بہت مشہور ہے نمبر سکس راولا کوٹ راولا کوٹ اسلام آباد سے تقریباً 80 کلومیٹر دور انچی پہاڑیوں کے درمیان ایک دلچسپ اور خوبصورت وادی ہے اس خوبصورت جگہ پر جانے کا بہترین موسم موسم گرمہ کا ہوتا ہے جہاں پر آپ دلکش خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں نمبر سیون جہلم ویلی یہ ویلی جہلم پاکستان کے ازاد کشمیر کے زلہ جہلم کی ایک خوبصورت ترین وادی ہے یہ ایک 50 کلومیٹر لمبی وادی ہے جو دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ سر سبز پہاڑیوں سے گھیری ہوئی ہے وادی جہلم مقامی اور بین الاقوامی سیاہوں کے لیے مہمان نوازی کے علاقے کے طور پر بھی جانی جاتی ہے لیپا وادی بھی اسے خوبصورت وادی میں موجود ہے جو کہ اپنا ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے اور یہاں پر سیاہ جانا بہت پسند کرتے ہیں اگر آپ کبھی کشمیر جانے کا کبھی پلان بنے تو اس جگہ پر لازمی ویزٹ کریں نمبر ایک ٹولی پیر ٹولی پیر پہاڑوں کی چوٹی پر موجود ایک خوبصورت جگہ ہے یہ چوٹی ستہ سموندر سے 8800 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے اس خوبصورت جگہ پر جانے کا بہترین وقت موسم پہاڑ کا ہے جب یہاں پر موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے یہاں پر جا کے آپ لوگ بہت لطف اندوز ہوں گے نمبر نائن ریڈ فوٹ آزاد کشمیر یہ قیلہ اسارے قدیمہ کے مہیرین اور سور کے شکین افراد کے لیے ایک حیرت انگیز مقام ہے جو اس خطے کی تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ریڈ فوٹ آزاد کشمیر کو ضرور ویزٹ کریں ریڈ فوٹ آزاد کشمیر کو مزفرہ باد کلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس جگہ پر لاکھوں کی تعداد میں سیاہ آنا پسند کرتے ہیں ریڈ فوٹ آزاد کشمیر نے غیر ملکیوں کو بھی خوش آمدیت کہا ہے نمبر ٹین شاوٹر لیک شاوٹر لیک ایک قدرتی جھیل ہے جو کہ شاوٹر ویلی میں موجود ہے اس خوبصورت جھیل پر جانے کا بہترین وقت مئی سے اگست کے درمیان ہے یہ اپنی دلکش خوبصورتی سے سیاہوں میں بڑی توجہ کا مرکز ہے جو لوگ کیمپنگ کرنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے اب یہاں پر بہت آسانی سے آ سکتے ہیں ہر سال تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور یہاں پر کیمپنگ کرنا پسند کرتے ہیں امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگ لازمی بتائیں کہ آپ ان میں سے کون سے جگہ جانا پسند کرتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے ازاد کشمیر کا چکر لگایا ہے تو آپ لازمی بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سا مقام سب سے زیادہ پسند ہیں اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز مل سکیں